نمسکر اور دوستوں بھارت کی راج بہوستہ کے ویڈیو سریز کا دوسرے ویڈیو آج آپ لوگوں کے میں سامنے لے کے آئے ہوں سترہ سو چورہ سی کا پیٹس انڈیا ایکٹ اس ویڈیو کے معجم سے اس ایکٹ سے سمندیت سمپون جانکاری میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ساجہ کروں گا اس سے پورو کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے سترہ سو تیہتر کے ریگولیٹنگ ایکٹ کے بارے میں جانکاری لی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک ڈال دوں گا آپ اسے اوشیہ دیکھیں تاکہ کڑی سے کڑی جوٹ کر کے آپ بھارت کی راج بہوستہ کی سمپون جانکاری لے سکیں آج کے اس ویڈیو کے معجم سے ہم لوگ بات کریں گے سترہ سو چورہ سی کا جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے اس ایکٹ کے موقع پراو تھان کیا تھے اس کی وجہ سے کس وجہ سے بھارت میں پرشاشنی گویابستہ میں رانتی گویابستہ میں بدلا ہو آئے وانی جی گویابستہ میں بدلا ہو آئے جب کمپنی کا شاشن تھا اس شمعہ کے کالپیٹ میں ریگولیٹنگ ایکٹ سترہ ستیہتر کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹس سنسد نے ایک سنسو دید ادینیم سترہ سو اکیاسی میں بھی پاریت کیا تھا جسے ایکٹ آف سیٹلمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سترہ سو اکیاسی میں ایک اور ایکٹ لے کے آئے تھے جسے ایکٹ آف سیٹلمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد جو میں تو پونہ دینے میں آیا تھا وہ تھا پیٹس انڈیا ایکٹ سترہ سو چورہ سی کا جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے ادین کریں گے سترہ سو چورہ سی کا جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے اس کے سمپونہ میں تو پونتتیوں کو اس ویڈیو کے مادیم سے جانیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیٹ جرور کیجئے چلیے پرارہم کرتے ہیں آج کا اپنا ٹوپک سترہ سو چورہ سی کا پیٹس انڈیا ایکٹ پیٹس انڈیا ایکٹ کے پرمک پراؤدھان کیا کیا تھے اس ایکٹ کے مادیم سے دوری نینترن پڑھنا لی پہلی بار اسطاپت کی گئی یعنی کمپنی کے جو رائنطک معاملے تھے روانی جی کاریتے ان دونوں کو الگ الگ کرنے کا پریاس کیا گیا اس کے مادیم سے بریٹس سرکار اور اسٹ انڈیا کمپنی دورہ نینترن کی دوری پڑھنا لی اپنا ہی گئی کمپنی راجیہ کا ایک اجنست ویبھاگ بن گئی تھی کمپنی جو پہلے پونٹ طریقے سے ویپار کرنے میں سوٹانتر تھی اب اس کے اوپر دریدری کنٹرول اسطاپت کیا گیا سترہ سوٹانتر کے ایکٹ کے دورہ پہلی بار کمپنی کے کاریوں کے اوپر نینتر نے اسطاپت کیا گیا تھا سترہ سٹولہ سی کی پیٹس انڈیا ایکٹ کے دورہ اسے اور مضبوط کیا گیا یعنی کمپنی اب کیا ہو گیا راجیہ کا ایک اجنست ویبھاگ بن گئی اور بھارت میں اس کے دورہ ادھیکرد سیتروں کو پہلی بار بریٹس سمپتی کہا گیا یعنی بھارت میں کمپنی کے ادھین جتنے بھی سیتر تھے ان کو پہلی بار بریٹس سمپتی کے نام سے شمبودیت کیا گیا تھا حالانکہ اس نے وانی جیے اور دن پر تھی دن کے پرساسن پر تو ابھی نینتر کمپنی کئی تھا لیکن جائنی تک طور پر اس کے اوپر تھوڑا کنٹرول نینتر نے اسطاپت کرنا پرارم کر دیا گیا تھا دوسرا جو ہے اس میں ایک ندیسک منڈل اور نینتر بورڈ کی اسطاپنا کی گئی پیٹس انڈیا ایکٹ سترہ سو چورہ سی کے تحت ایک نینتر بورڈ اور ندیسک منڈل کی اسطاپنا کی گئی ناگریق شیننی اور اجسو مارملاں پر نینتر کرنے کے لیے ایک بورڈ آب کنٹرول کا گٹن کیا گیا اب بورڈ آب کنٹرول میں کون کون سامل تھے ایک تو راجکورس کے چانسلر بورڈ آب کنٹرول میں سامل تھے راجکورس کے چانسلر ایک راجی کا سچیو اور پریوی کانسل کے چار سادشیہ ہوتے تھے جن کی نینتر بورڈ آب کنٹرول بنایا گیا جس میں مکی طور پر سادشیہ کون کون تھے ایک راجکورس کا چانسلر دوسرا راجی کا ایک سچیو تیسرا جو ہے چار سادشیہ ہوتے تھے وہ پریوی کانسل کے اور چار سادشیہ ہوتے تھے جن کی نینتر بورڈ آب کنٹرول کا گٹن کیا گیا پھر جو ہے میتھپونڈ رائنٹنگ معاملے جو ہے بریٹیس سرکار کے سیدھے سمپرک میں آنے لگی یعنی تین نیدے سک بنا دیئے انہوں نے تین نیدے سکوں کے کنٹرول میں ہی سارے جو بریٹیس سرکار ہے سویم رائنٹنگ معاملوں کا نینتر کرنا استعبت کر دیا گیا انہوں نے کیا کیا تین نیدے سکوں کو ملا کر کے ایک گپت سمیتی بنائی پھر گورنر جنرل اور کمانڈر انشیب پہلے ہم لگوں نے باد کی تھی 1773 کے ایکٹ کے پورو جو ہے گورنر کیا لاتا تھا 1773 کے ایکٹ کے دوارا جو بنگال کا گورنر تھا اسے گورنر جنرل کہا جانے لگا تو گورنر جنرل کی پریشت جو ایک ساتھ میں اس کے ہوتے تھے اس کو کمانڈر انشیب سے تین سدشوں کی ایک شمیتی بنائی گئے تین سدشوں کی ایک شمیتی بنائی گئے جس میں مکی جو ہے کمانڈر انشیب اور گورنر جنرل وہ ایک ہی ویکتی ہو سکتا تھا سترہ سچیانسی میں لارڈ کارن والیس جو تھے وہ گورنر جنرل بھی تھے اور کمانڈر انچیپ دونوں کی شکتیاں جو ہے ان کو پردان کی گئی تھی اب یدی وہ نرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اسے پریشت کے نرنے کو آور رائٹ کرنے کی انومتی بھی جو پریشت بنائی گئی تھی اس پریشت کا مکیا جو ہے گورنر جنرل ہوتا تھا تو وہ کسی پرکار کے نرنے کو اس پریشت کے نرنے کو بدلنے کا سامر کے بھی وہ گورنر جنرل لگتا تھا تو یہ تھے مہتوپون جو ہے آج سترہ سو چورہ سی کے ایکٹ پیٹس اینڈیا ایکٹ کے مہتو مہتوپون پراہدان جن کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے بات کی سرسری طور پر بڑے بڑے چینجز کیا آئے تھے ایک تو جو ہے دوری نینتن پرنالی استعبت کی گئی رائنٹی گروانی جگ معاملیوں کو الگ کر دیا گیا دوسرا نینتن بورڈ کی استعبنا کی گئی تھی اور بورڈ آب کنٹرول میں مکیہ طور پر سامل کون تھے راج کو اس کے چانسلر راجی کا ایک سچی اور پریوی کانسل کے چارڈ سدسی پھر دوسرا جو ہے آپ کے سیدھے نینتن شکوم کی جو ہے ایک گپ سمیتی کا گٹن کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ گورنر جنرل اور کمانڈر انچیپ کے پتھے جس میں مکیہ طور پر یہ گورنر جنرل ہی اس کا مکیہ سروی سروہ ہوا کرتا تھا اس کو ساری شکتیاں پردان تھی اور یہ تھا ساتھ سو چھرکار سی کا پیٹس انڈیا ایکٹ جس میں دو کارنوں سے یہ مہتو پون تھا ایک تو بھارت میں کمپنی کے عدین دوسرے تھا اس کو پہلی بار بریٹیس آدھیپتی کا سیکر کہا گیا دوسرا جو ہے بریٹیس سرکار کو بھارت میں کمپنی کے کاریوں اور پرشاشن پر پورا انتران پردان کر دیا کہا تھا ساترہ سو چھوٹر میں کمپنی کے اوپر کنٹرول کرنا پراراں سے دیا گیا تھا ساترہ سو چھوٹر کا جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے اس سے پوری طریقے سے کمپنی کے کاریوں اور اس کے پرشاشن پر پورا کنٹرول بریٹیس کراؤن کا ہونے لگ گیا تو یہ تھا آج کا ویڈیو ساترہ سو چھوٹرہ سی کا پیٹس انڈیا ایکٹ امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو